آج بکل آج پنجاب سنگی کے احوان میں قیدی نمبر 804 کا تذکرہ رہا پہلی بار دیکھا کہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ آپوزیشن کے رویے سے ناراض ہو کر واک اوٹ کر گئے بانی چیرمن پی ٹی آئی کی تصویر لہرانے پر جو معاملہ ہوا اس پر سنی تحاد کانسل کے پارلیمانی رہنمار رانہ آفتاب سے بات کرتے ہیں رانہ صاحب نوازشیو کی تصویر بھی تو اس احوان میں آئی تھی یہ ایشو بڑا سپل تھا ہم نے ان کو بڑا واضح اتفاد میں کہا کہ آپ نے اپنے اگر لگائی تھی جو کہ وہ صدا یافتہ تھے اور جتنا بھی تھا ہم نے کیا مگر یہ میں نے اپنی سیسی زندگی میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ خود واک اوٹ کر رہی ہے اور ان کا بجٹ تھا بجٹ جو سیشن ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے انہوں نے بات کرنی تھی مگر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ کیمرہ بھی آگے جاتا تھا تو ہمارے پاس تصویر تھی پھر بھی تصویر آ جاتا ہے رانہ صاحب بڑا دلچسپ تھا کہ جو اسیمبلی کا کیمرہ مین تھا وہ بار بار ویو بدر رہا تھا وہ اس طرح ہی ہے نا جیسے نیشنل اسیمبلی کے بچارے کیمرہ مین کی نوکری چلے گئی ہے وہ اپنی نوکری بچار رہا تھا اس کا جو بھی تھا مگر یہ بڑے غیر جمہوری رویہ تھے انہوں نے تقریر کی اپنے قائدین کی تصویر تو پیوان میں بلکہ روایت تو نو لگ نے شروع کیا نواشی کی تصویر اب یہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے اس پر بڑی اچھی بحث ہوئی ہے ہمارے بچار صاحب لیڈر دی آپوزیشن نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ان کو سننی جائیے سننے کے بعد ان کی طرح سے جو بھی جو بات کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیاسی تقریر کر رہا ہے بجر پر نہیں کر رہا بچار صاحب نے اتنا ہی بانی چیرمین کا کوئی پچاس سو دفعہ نام لیا ہر فکرے میں ہونی کا نام لے رہے تھے وہ ان کو چڑھانے کے لیے لے رہے تھے یہ تو پھر ان کی کم حقی ہے ان کو سوچنا دیتا ہی ہے کیونکہ یہ سارے فورٹی سیون فارم کی پیدا ہوا رہا ہے ان کو پتہ نہیں کہ ہاؤس کا سے جائے اچھا ران صاحب کیا بجٹ کا تو پوست مارٹم کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ میں کوئی خوش خبری ہیں کیا ہیں پریشانی بجٹ میرا خیال ہے انہوں نے تو خودتیاری نہیں کیا یہ تو خودتیاری صرف ایک ہوا ہے ان کو میرا خیال ان کو صرف تقریر سیکٹری فنانس نے دے دیا ان کو سیکٹری جس نے بھی دے دیا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں نا اس پہ انہوں نے غوری نہیں کیا جیسے ایڈوکیشن سیکٹر ہے آپ دیکھیں کہ نونڈیویرلمنٹ سائٹ پہ آپ تک کتنا ایک سفینسز ہے اگر فر ایکزمپل فائیو نائنٹی فائیو سامتنگ بیلین اگر جاتا ہے تو اس میں آپ فیفٹی سیون ٹوٹل جو ہے وہ جو جو ہے آپ کی ڈیویرلمنٹ میں ہے آپ سکول کی کنڈیشنز دیکھ لیں کیا حالات ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہیلس سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں ہسپٹرز میں دوائییں نہیں ہیں مگر انہوں نے وہ کر لی ہے تو پھر روڈ سٹرکچر کا دیکھ لیں دیکھیں آپ ایئر ایمبولنس لانا کو میں نہیں کہتا کہ مگر آپ جس وقت اس وقت جو لوگ مریض پڑے ہی ہیں ہپیٹائٹس میں ہیں یا جن کو کینسر ہے ان کا تو علاج ہو نہیں رہا تو آپ ایئر ایمبولنس کے لیے لگ پڑے ہیں تو ان کو بیسک پہلے بیسک مینٹیز آف لائی فسیلیٹیز آف لائی فسیلیٹیز آف لائی فسیلیٹیز جو امران خان صاحب نے دیا تھا لوگ بے بلکل بے خوف ہو گئے تھے کہ چلیں آپ کوئی آیا ہے تو ہم کر لیں گے نواز شیف کے نام پر جو مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں اس پر اور کچھ وہ انتظامی جلاسوں کی ستارت کر رہے ہیں اس پر اتراز کیا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے یہ بلکل غیر آئین نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح تو کوئی بھی اپنا بانی بنا کر لیں گے ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اس طرح تو پھر وہ جو بھی ہے اٹھے گا اپنا لگا دے گا یہ یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا لوگ جب یہ ترقیاتی کام ہوتے بڑی تختیاں لگاتے ہیں ملکہ ان کے جانے کے ساتھ ہی اتر جاتی ہیں پھر نام بھی بدل جاتی ہیں اید کے بعد جلسوں کا شروع اور تیس مارچ کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد تو یہ اب پورے ملک میں اس طرح جلسوں کا سلسلہ چلے گی پارٹی کا یہی پروگرام ہے جیسے بھی پارٹی ہدایت کرے گی اس کے مطابق کمل کریں گے ابھی جب کیونکہ رمضان کی ویسے رکیوں بجٹ سیشن کی طرف سے آتے ہی جب شروع ہوگا تو پھر کریں گے تو آپ کل اسلام آباد بھی گئے تھے میں نہیں جا سکا تھا تو میرا اب یہ ہے کہ سب ہر روز کوئی نے کوئی تقریر کرے گا سینٹ کے حوالے سے تیاری مکمل ہے دو اپریل کو آ رہا ہے الیکشن جی بالکل اس کے لیے جو ہمارے نمبرز ہیں وہ تیار ہیں تو پارٹی کے دیریکشن کی ضرورت ہے کہ اگر جن کے نومینیشن پیپرز کلیئر ہو جائیں گے نا اس کے بعد کچھ کے اندر پروسس ہیں کوئی اپیلز ہیں جو فیصلہ ہوگا تو پھر کر دیں بلا مقابلہ کے لیے بھی جو تجویز آئی اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے وہ تو پارٹی قیادت نے کرنا میں نے تو نہیں کرنا میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی تیار ہے اس پہ میرا خواہ بہتر ہے کہ آپ بچر صاحب سے بات کریں تو وہ آپ کو زیادہ پاہیں یہ تیرانہ افتاب جو کہ بجٹ کے حوالے سے کچھ اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ایوان میں دلچسپ چیز سامنے آئی کہ جب پنجاب سمبلی کا پہلا ہی جلاس تھا تو اس وقت مسلح دون کے ارکان بازابتہ پلے کارڈز لے کر آئے جن پر نواز شیف کی تصویر لگی ہوئی تھی ایون کے مریان نواز صاحبہ جہاں بیٹھی تھی وہاں پر بھی تصویر تھی اور ہر ایم پی اے کے ہاتھ میں نولی کے رکن کے ہاتھ میں نواز شیف کی تصویر تھی آج جب بانی چیرمن پی ٹی آئی کی جو تصویر ہے وہ ملک احمد خان بچر جو کہ نامزد آپوزیشن لیڈیڈر ہیں جب ان کے خطاب کی دورا وہ تصویر پہ لگی ارکان نے اتجاج کیا اور اتجاج کرتے کرتے وہ اپنے ہی ڈیپی سپیکر کی طرف سے جب ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوا ان کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا تو پھر وہ دوبارہ جب اجلاس ہوا تو وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تحسین فواد ملک وحید اور دوسرے ارکان یہ عجیب ہی ہوتا ہے کہ مہمی طور پر اپوزیشن جو ہے وہ اجلاس سے واک آؤٹ کرتی ہے اپوزیشن کے گلے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ کم ہی جو ہے وہ واک آؤٹ کرتے ہیں بہرحال آج جو روایت انہوں نے خود اس ایوان میں شروع کی تھی اس کی ایک تصویر اپوزیشن جب اپنے قائد کی لے کے آئے تو آج خاصا ہنگامہ برپا رہا شور شر با ہوا لیکن ڈیپی سپیکر نے بہرحال جب اپوزیشن لیڈر کو ہاؤس میں بات کرنے کی دعوت دی تو اس کے بعد اسمبلی کے کیمرہ مین کا کمال تھا کہ وہ کبھی اس اینگل سے اپوزیشن لیڈر کو دکھا رہا تھا کبھی دوسرے اینگل سے جس اینگل سے بھی تصویر جو ہے وہ بانی پی ٹی کی وہ کار سکتا تھا کارنے کی کوشش کی جاتی چونکہ اسمبلی ہال کے اندر ایک بڑی سکرین بھی لگی ہوئی ہے تو جو اسمبلی کیمرہ مین ویو دے رہا ہوتا ہے وہ سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے آج آپوزیشن کے ارکان نے بھی جو ہے وہ دلچسپ کھیل کھیلا انہوں نے بھی جو کیمرہ مین اینگل بدلتا تھا وہ اس دوسرے اینگل سے جو ہے وہ پیچھے تصویر لے کر آ جاتے تھے اور ان کی تقریر کے دوران مسلسل جو ہے وہ بانی چیئرمین کی تصویر جو ہے وہ نمائی رہی جی